پتنے کی بے وفائی نے اس بولی وڈ سپر اسٹار کو بنا دیا پاگل اس پاگل کھانے میں بڑھتی کہتے ہیں پیار میں بہت طاقت ہوتی اس لئے پیار کی کھاتے ہیں انسان سب کچھ کر کچھ جاتا ہے لیکن یدی پیار میں بے وفائی مل جائے تو اچھا خاصا انسان برباد ہو جاتا ہے ایسا ہی ایک بولی وڈ عبنطہ کے ساتھ ہوئے جو اپنی پتنے کی بے وفائی ملنے کے کارن پوری طرح سے ٹوٹ گیا ہم جس اب انیتہ کی بات کریں وہ اسٹی کے دسک کے جانے مانے ہیرو راج کرنے راج نے بلندی بسیرہ تیری میربانیاں گھر ہو تو ایسا ارت کرس جیسی بڑی فلموں میں کام گیا لیکن آج یہ دگج اب انیتہ گمنامی کے اندرے میں کہیں کھو گیا ہے راج کرن فیلال کہاں ہے اس بات کو کوئی بھی اچھے سے نہیں جانتا ہے خبروں کی مانے تو راج کرن اپنی پتنی کی بے وفائی کے کارن اتنا ٹوٹ گئے کہ وہ اپنا مانسک سنتولن کو بیٹے راج کرن کو آخری بار ریپورٹر نام کے اکٹیوی سیزل میں دیکھا گیا تھا راج کرن نے رسی کپور کے ساتھ فلم کررز میں کام کیا تھا رسی کپور کے انصار ان کی ملاقات دو ہزار گیارہ میں راج کرن کے بھائی گوون میتانی سے ہوئی تب رسی کپور نے ان کے بھائی سے راج کرن کے بارے میں پوچھا تو گوون میتانی نے بتایا راج کرن پچھلے دس سالوں سے امریکہ کے اٹلانٹا کے ایک پاگل کھانے میں بڑھتی ہے ان کے بھائی نے رسی کپور کو یہ بھی بتایا کہ پتنے کے دھوکہ دینے کے بعد راج کرن ڈپریسن میں آگیا اور ان کا مانسک سنتولن بگڑ گیا وہی بولیور کی جانی مانی ایکٹرز دیٹی نیول نے راج کرن کو امریکہ میں ٹیکسی چلاتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا جب راج کرن کے بارے میں ان کی پتنی اور بیٹی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسی کپور جھوٹ بول رہے ہیں راج کرن پچھلے نو سالوں سے لا پتا ہے ممبائی پولیس اور پرائیویٹ ڈیریکٹیو راج کرن کی تلاس کر رہے ہیں خبر اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں